ایک بھائی کا میرے پاس کول آیا آج اور انہوں نے مجھ سے کول کر کے یہ کہا کہ مفتی صاحب میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں لیکن میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں تو میں قرآن کیسے پڑھوں میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ قرآن پڑھنا سیکھئے آپ قرآن کی صورتیں یاد کیجئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے دھیرے دھیرے تو بولے نہیں میرا وہ من یہ چاہ رہا ہے کہ رمضان میں میں قرآن پڑھوں قرآن کمپلیٹ کروں تو میں نے کہا بھائی ایسا کیسے ہو جائے گا آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کو سیکھنا پڑھے گا اور آپ کا زیادہ دل چاہ رہا ہے تو آپ صورتیں یاد کر لیں تو بولے نہیں وہ مفتی صاحب میں نے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور تم پڑھنا چاہتے ہو تو رمضان میں تم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر آیت کے بدلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جاؤ اور اس ٹائپ سے ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے پورا قرآن کمپلیٹ کر لو قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا میں نے کہا یہ کس نے بتایا بولے کہ مجھے بتایا کسی نے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آیت پر بسم اللہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں اور قرآن کمپلیٹ کر لیں ایک پارہ پڑھنے اس ٹائپ سے تو ایک پارہ ان کا مانا جائے گا دو پارے پڑھنے گے دو پارے مانے جائیں گے تو میں نے ان سے کہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ قرآن پڑھنا سیکھئے سورتے یاد کیجئے اور آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے علبہ پڑھیں گے تا پڑھیں گے اور ہجوں کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے نورانی قائدہ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا آپ کی نیت کے مطابق آپ کے شوق کے مطابق لیکن بسم اللہ سے آپ جو قرآن شریف پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا تو ثواب ملے گا لیکن قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا یہ بات میں نے ان کو سمجھائی تو بہرحال ان کے سمجھ میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا پھر میں نے یہ بھی بتایا میری ویڈیو سے آپ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو اس ٹائپ سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ قرآن مجید پڑھنا نہ ہے تو بسم اللہ سے قرآن مجید پڑھ لو اور خواتین میں یہ مشہور ہے کہ بسم اللہ سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ملے گا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا قرآن مجید اگر کسی پر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھے وہ قرآن مجید کی صورتیں یاد کرے لیکن یہ جو چلا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید پڑھنا یہ بالکل غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس طائب سے قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا قرآن پڑھنے کا ثواب جب ہی ملے گا جب آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن پڑھنا آپ کو سیکھنا چاہیے لیکن اس طائب سے جو یہ غلط غلط مسئلے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ باتیں چلنے کے لئے اس کے بعد عمل کریں اس کلپ کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ